نڈے جی سے میں نے ملا میں نے ان سے کہا کہ ہمارے دس اگس تک جو کندر سرکار کے رلیو مینور کے نصار سہتہ ملتی ہے جو سبھی کو ملتی ہے سبھی راجوں کو ملتی ہے جب آبتہ آتی ہیں اس میں ہم نے ستا سٹھ سو کروڑ رپے کے کلیم جو ہے کو دس اگس تک بھر دیئے تھے دوسری آبتہ تیرہ اگس سے آئی اس کے جو پوری اسٹیمیٹ آ رہے ہیں اور میرے انمان کے نصار پہلے میں نے دس ہزار کروڑ کا لگایا تھا اس سے بڑھ کر مجھے لگتا ہے نقصان کا انمان ہے کہ اندر سرکار کے رلیو مینور کے نصار اگر ان کا مکان پارشلی کسی کا ڈیمیج ہو جاتا ہے تو پانچ ہزار رپیہ ملتا ہے اور پوری بیلڈنگ ڈیمیج ہو جاتی تو ایک لاکھ تیس ہزار رپیہ ملتا ہے اب اور جو سڑک بہ جاتی تو اس کا ایک کلومیٹر کا ایک لاکھ پچیس ہزار رپیہ ملتا ہے پہاڑ میں ایک لاکھ پچیس ہزار میں ایک سڑک بنی نہیں پاتی ہے میں نے نڈہ جی سے یہ بھی انروت کیا میں دلی سے سپیشل ان کو ملنے آیا ہمارچل پردیش کے لوگوں کے لیے میں ملنے آیا اس آبدہ کی گھڑی میں میں ان سے چاہتا تھا کہ ہمارے پردیش کے ہے میں نے ان سے یہ بھی انروت کیا کہ آپ یہ جو کندر سرکار کا ریلی مینول ہے یہ ہل سٹیٹ کے لیے اتراکھنڈ نورتیست اور ہمارچل پردیش کے لیے جمہو کشمیر کے لیے الگ سے ہونا چاہیے کیونکہ یہاں خرچے زیادہ ہوتے ہیں اس اندرم میں انہیں مجھے پورا اشواشن دیا ہے کہ ہم آپ کو ہر پرکار کی مدد کریں گے اور میں نے ان سے کہا کہ جس پرکار کدارنات میں گجرات کے بج میں مہاراستہ کے جب بھوکم پائے تھا اس میں سپیشل پیکج ملا تھا ہمیں بھی ہمارے راجہ کو بھی جس کو ہم نے راستے آبدہ گھوشت کر دیا ہے راجہ کا راجہ آبدہ گھوشت کر دیا اس میں ہمیں کم سے کم آپ ایک سپیشل پیکج جو اور سٹیٹس کو اس آبدہ کے سمیں دیا ہے ہمیں بھی اپلوبٹ کروائیں گے